دھننجے چودری دھننجے چودری مجھے دھننجے چودری دھننجے چودری میں 3 لاکھ مائے کیسے جوٹا پا ہوں میں سرکاری نوکری ہے میں سرکاری نوکری آسان سے نہیں مستی موچے سے اوپر تک ہر نٹبلٹ کو گریش تکنا پڑتا تکڑا جیک لگا میں تمہارے لیا سرکاری نوکری ہے سرکاری نوکری ہے بھائی سونے کی خان ہے نہیں دھننجے بھائی میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ بھی 3 لاکھ بہت زیادہ ہے میں کہہ رہا ہے کچھ کچھ تھوڑا کچھ کم نہیں ہو سکتا ابے شب سے مینیمم پیکچج آفر کر رہا ہوں توٹ لو نہیں دے شکتے ہو بھی ٹھیک ہے زندگ میں کبھی نہیں مینے گی سرکاری نوکری ماف کرنا دھننجے بھائی مجھ سے نہ ہو پائے گا سب ایک بات تو مجھے معلوم ہی نہیں تھی کہ جتنی سرکاری نوکری پانے کی طلب مجھ کو تھی اس سے دوگنی طلب تو دھننجے کو مجھ سے پیسہ ایٹ نہیں کی تھی آرتے ہاں بتاتا ہوں سب دھننجے مجھے بولا کہ تم گھر آ جاؤ جو بھی بات کرنی ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کر لیتے ہیں تو ساب میں اس کے گھر چلا گیا گھر گیا تو وہاں دھننجے تھا ہی نہیں سر چھائے لی جی رہنگی سر ہاں چھائے لی جی رہنگی سر ہاں چھائے لی جی رہنگی سر مجھ سے بات نہیں کریں گا کھاتی نہیں ہوں میں نے 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 بابی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن دھننجے جی نے بلائے تھا وہ پیسے کم کرنے کی بات کرنی ہونا آپ در سے دفتر میں اٹک گیا ہے تو جی آپ کیا کریں پھر میں پھر آتا ہوں چلتا ہوں آپ کو زندگی بھر ملائی کھانی ہے یا نہیں جی بھوی سمجھا نہیں میں کچھ کیا سرکاری نوکلی نا دو دھارو گائے ملائی ہی ملائی کچھ نزار روپے بچانے کے چکر میں کہیں لاکھوں کی گائے نہ گوا بیٹھو تین لاکھ روپے ہاتھ کا مہل ہے اس نوکلی کے لئے کھر کو جب ہر مہنے تین تین لاکھ ملیں گے گھر گاڑی گہنے بنیں گے تو ہر پل ہمیں یاد کریں گے آپ رمیز جی اب تول مور بھاؤ نہ ہی کرو اور ہمت کرو تین لاکھ لے آپ بادہ کرتے ہیں زندگی چندت بنا دیں گے آپ کی میں تو بس اب کیا بتاؤں سر سب کچھ بتاؤ اس جنت کے وعدے میں صرف نوکری تھی یا کچھ اور معلوم ہو رہا اس آرتی کی ادا پر لڑکی گئے تھے تم نہیں نہیں میڈاب میں کمزور ضرور پڑ گیا تھا لیکن میں نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے دیا سا ہاں اس چند عورت کی چکنی چپڑی باتوں میں دوکھا کھا گیا دے بیٹھا تین لاکھ روپے رمیشتی تولے کے شکایت درج کنے کے بعد ہی ہم نے دھنانجا اور اس کی پتنی آرتی چودری دونوں کو گرفتار کر لیا تھا آلوک سر سر جھوٹ بولا ہی ہے رمیشتی سولے مجھے اس نے تین لاکھ روپے دیا تو کوئی تو سبوت ہوگا اس کے پاس ایسے کسا آپ نے مان لی اس کے بات سر سر دیکھیں ہم بھی سرکاری نوکر ہے آپ کی طرح سر سوڑیے مادم میں نے اس رمیشتی تولے کا نام تک نہیں سنا ہے آپ پلیز مجھے گھر جان دیجی میرے چار سال کا بیٹا ہم نے اسے تیرے دے پر بھوپین اور اس کی پتنی کے حوالے کر دی مادم مادم روکیے لیکن رمیشتی تولے نے دھنانجا اور اس کی پتنی آرتی چودری کو پیسے دیئے تھے اس بات کا میں پاس کوئی سبوت نہیں تھا اسی ایک ہوتے کے بعد ہی دھنانجا اور اس کی پتنی آرتی چودری کے زمانت ہو گئی رمیشت کے علاوہ اور بھی لوگ ہونے چاہیے کچھ لوگ جو دھنانجا کو جانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسے کافی لوگ تھے جن کو دھنانجا تھا ہاں ہون ستا ہے لیکن سبوت لے کر کوئی سامنے نہیں ہے اور جنرلی اسٹر کی ڈیلنگ کیش میں ہوتی ہے جس کا سبوت میننہ مشکل ہوتا ہے اسی ہم لوگ زیادہ کچھ کرنی پائے وہ دھنانجا اور آرتی ہے نو اول نمبر کے تھگ ہے بہت پونچوئی چیز ہے اور وہ عورت آرتی وہ تو زہریلی ناغین ہے ناغین بہت موکھوٹے ہیں اس کے آپ سب کو لگے گا کہ بھولی بھالی عورت ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں اس کے بات تو مارتی سے ملے ملا تھا تو اپنے پیسے مانگنے کیا یہ لو یہ لو اب بتا کون سے مائسے میں نے جو تین لاکھ رہ دیتے اس کی بات کر رہا ہوں میں اچھا اس بہانے سے تم نے میرے کپڑے پھاڑے میری عزت پر ہاتھ ڈالا میری ساڑی ہوتا نہیں کوشش کی کتنی گھنونی سوچ ہے آپ کے رمیش جی پیسے مانگنے کی بہانے گھر پر آئے اور جب گھر پر کوئیں گی تو میرا بلاتکار گھر نہیں کوشش کی دمکانے لگی بولی بلاتکار کا کیس ٹھوک دوں گی آپ لوگ بھی بچ کے رہیے گا وہ آپ کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتی ہے وہ کب کیا کھیل کھیلے گی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا سا سفر بلڈ گروپ میچ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ خون دھنے جے کا ہی ہے اور یہ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ دھنے جے مارا جا جکا ہے اوپر سے آپ کہہ رہتے ہیں کہ دھنے جے سندگد ہے فراڈ کا دھنے جے اور اس کی بیوی آرتی سسپیکٹ ہے یا وکٹیم ان دونوں پاسیبلٹیز کے بیچ ہم دیوار پہ لگی گھڑی کے پینڈلوم کے طرح چھوڑے کبھی لگتا ہے وکٹیم ہے کبھی لگتا ہے سسپیکٹ ہے اور اوپر سے ہشنگ آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کوئی لاش نہیں ملیا بھی تھا آپ لوگ کو دونوں قسم کے سگنلز مل رہے ہیں اس دھنے جے کے بارے میں اور اس کی وائپ آرتی کے بارے میں تمہیں پورے دعوے کے ساتھ تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا پر ہو سکتا ہے کہ ماجرہ کچھ اور ہی ہو جیسے کہ کرپشن گھوس کھوڑی ان معاملوں کو ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کرپشن کے پردے کی آر میں کوئی اور ہی جال بنا جا رہا ہو یہ پوری سازش دھنے جی کی خود کی رچائی ہوئی ہو اس نے خود گاڑی کو جنگل لے جا کے چھوڑا ہو اور اس پر خون کے داگ چھوڑ دیے ناممکن تو نہیں ہے جس طرح سے دھننجے کی دوکشا والی تصویر ابھی تک ہمارے سامنے آئی پر سر موٹیو کیا ہو سکتا ہے اپنی نوکری کو بچانے کے لیے سانو بھوتی پر ٹورنے کی کوشش یا پھر کسی اور ہی آنگل کی بارے میں بات کر رہے ہیں جی نام کوئی اور آنگل کی جو اس نوکری کرپشن وغیرہ سے الگ ہو کوئی افیر ہو شاید یعنی دھننجے کی اندور میں کوئی پریمیکہ ہو جس کے لیے وہ آرتی کو چھوڑنا چاہ رہا کوئیٹ پوسیبل نام لیکن سر اس کا اُلٹا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید افیر دھننجے کا نہیں آرتی کہو دیکھیں اگر واقعی میں دھننجے کی جان خطرے میں تھی اور اگر واقعی میں اسے مارا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے آرتی کہا تو ایک طرف زمین اس طرح پر دھننجے کی لاش کی خوش چل نہیں تھی اور واقعی میں لاش تھی بھی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا خوشی اس طرح پر اس سازش کی ہر ممکن سنبھاونا کا ٹرٹولا جا رہا تھا حالانکہ سازش کیا تھے یہ ابھی صاف نہیں تھا سر آرتی کے کال رکارز کسی بھی افیر کی طرف اشارہ نہیں کر رہے دھننجے کے کال رکارز میں بھی اندور کی کسی ایسی عورت کا نمبر فیچر نہیں ہو رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ کرے یہ دھننجے نے اس کے ساتھ مل کر پیلننگ کی ہو گئی سر اگر یہ دونوں اتنے شاتر ہیں جتنا کی سننے میں آیا ہے تو ان شاتروں کے پاس دو موبائل فونز بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے خبر تو ہمیں پتا کرنی بڑی گرچنا کسی کو کچھ نہ کچھ تو بتا ہی ہوگا مجھ سے وارکیں پتا کرنا چاہتے ہیں سر آپ جن لوگوں سے معلوم پڑ سکتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ حقیل ہوا کیا ہے مجھ سے تو آپ پوچھ نہیں رہے ہیں وہ اور کے جاننا چاہتے ہیں مجھ سے کوئی ایسی بات جو بہت زیادہ پرائیویٹ ہو جو صرف آپ کو پتا ہو اور جو بتانے سے آپ چوک گئے ہو ایسی کے بات ہو سکتی ہے کوئی شارت تو دیجئے آپ بھوپین جی ہمارا تھانا آپ کی دکان سے دس منٹ کی دوری پر ہے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں مجھے وولنٹری ریٹائیمنٹ لینی مکیشی کوئی خاص وجہ جی لیکن شارتہ وہ خاص وجہ تم نے اس میں لکھی نہیں وہ پرائیویٹ ہے میں بس اس دفتر میں اب اور کام نہیں کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے شارتہ میں تمہارا یہ اچانک سے آیا عجیب سا استیفہ رجیسر کو دے دوں گا جو بھوپال گئے ہیں ابھی کیوں گئے ہیں تم اچھے درست جائے آپ مجھ سے ایک رجیسرار سے پوچھ رہے ہیں کیا اس کے سب سے نالا ایک کرمچاری دھننجے کا کوئی افیر تھا جی کیونکہ ہو سکتا آپ کے دفتر کی کوئی عورت ہو دیکھیں میں اپنے ستاف کی کسی نیجی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا پرشاید آپ کی بات سچ ہے دھننجے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی گیم کھیل سکتا ہے ایک نمبر کا ڈھونگی ہے وہ ڈھونگ تو ہو رہا ہے اس میں کوئی دو رہا ہے اور ڈھونگ کون کر رہا ہے یہ بھی ساپ ہونا باقی ہے اس کا مطلب آپ دھننجے کے جھال میں پھنس چکے دراصل دھننجے کی بیوی آرتھی کی ٹی وی پر دلیلیں دیکھ کر آپ لوگ پگل چکے یہ میڈیا جو بھوک رہیے اس سے آپ لوگ قطرہ رہے ہو پر بھاہناؤں کو کچھ دیر کے لیے بازو پر رکھیں اوپری دکھاوے کو چھوڑ کر تھوڑا گہرہ میں جہاں کیے لوجک دیکھئے لوجک تب شاید آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سارے تماشے کے پیچھے دھننجے ہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی آرتھی بھی اس پر شامل ہو ممکن ہے پر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی اس جوڑے کو کالے رنگ میں رنگ کر ہماری آنکھوں میں دھول جوگنے کی کوشش کر رہا دھول جوگ رہا مطلب میں ہے ایک سبوت لے آئیے یہ ثابت کرتا ہو کہ میں کرپٹ ہوں اور میں نے دھننجے کو غائب کروایا ہے ہم دونوں سرکاری ملازم ہیں ہم جانتے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور اب تو دور ایسا آیا ہے کہ اکثر جو آدمی چیک چیک کر اپنی بات سامنے رکھتا ہے اسی کو سنا جاتا ہے پھر چاہے وہ برسٹی کیوں نہ ہو اور جو بیچارہ ایمانداری سے خاموشی سے اپنا کام کرتا ہو اس کی سچائی اس چیک کو پکار میں دب جاتی ہے بہت دکھ کی بات ہے سر لیکن یہ سچائی ہے کہ ہمارے سسٹم میں اونچی آواز کو سنا جاتا ہے یہ بیماری ہے ہمارے سسٹم ہم تو سرکاری ملازم ہیں ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا اس بات کو سچ ماننے کی بیماری بھی تو ہے ہمارے سسٹم تو کیجئے نہ ٹچ چھوئے رہے پھرنجے کو وہ بھی تو سرکاری ملازم ہیں دھومن نکالی اس سے تب خود بخود پتا چل جائے گا آپ کو کہ بیماری کیا ہے بیمار کا شرم کی ساری حدے پار کر رہے ہیں ایسے سوال پوچھ کے آپ لوگ یہ کوئی جواب نہیں ہوا بوبینجے یہاں جواب دوں ایسے سوال کم ہے ایسنا بھجدہ سوال کہ میری بھابی کا کسی کے ساتھ اپھے رہے کی نہیں پینا تحقیقات کیے ورنجیس چوہان میرے بھائی کے بار میں کچھ بھی بھولے جا رہا ہے اور آپ مان لے رہے ہیں اور میری بھابی پر کیچڑ اچھلے جا رہے ہیں کیچڑ تو اچھل چکا ہے رمیز سیتو لے کا نام تو سنائی ہوگا جو بھلپور میں ٹھاگاتا ہے اسے تمہاری دودھ کی دولی بھابی اور ہریش چندر جیسے بھائی آنے ایک ہفتے میں زمانت ہوئی تھی وہ آپ نہیں مانیں گے کیوں ہوئی تھی زمانت کیونکہ الزام فرزی تھا سر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سسمیٹک طریقے سے سازے سچی گئی ہے میرے اماندر بھائی کا نام خراب کرنے کے لیے لیکن وہ آپ مان نہیں رہے ہیں سر زندہ رہی تو کم سے کم میرے بھائی کی لاشت تو ڈھونڈ کے نکالیے ایک عورت کے سر پر جو امید کی تلواز لٹا کری ہے اسے گرنے تو دیجئے سر میں پولیس سے یہ کہنے آئی ہوں کہ جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے میرے مو پر پوچھیں پیچھے سے اس رمیش سیتولے کو لے آئے مجھ پر کیچڑ اچھالنے کے لیے وہ رمیش جو سالوں پہلے ہماری زندگی میں کہر بن کر ٹوٹا تھا آرتی جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس کچھ شکتی شاری لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پتی دھلنجا چوتری کو بھنسرچار کی چوکھٹ پہ بھلی کا بکر بنایا جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے آپ میڈیا والے سب جانتے ہیں فائل پر فائل کھول رہی ہے نئی فائلے بن رہی ہے صرف ایک مقصد سے تاکہ مجھے اور میرے پتی کو بدنام کیا جائے اور اب تو یہ لوگ میری چریتر پر بھیکالی پوتریں کیا انسانیت مر گئی ہے یہ لوگ سمجھتے بھی ہے کہ میرا گیارہ سال کا بیٹا ہے جس نے اس دن سے اپنی پاپا کی آواز تک نہیں سنی پیسے لوٹے ہیں نا ہم نے لوگوں کے تو کہاں ہیں وہ لوگ وہ تو بتائیے اور وہ پیسے کہاں ہیں بینک میں ہے زمین میں ہے زیور میں کہاں ہیں اور یہ چو بلاوس پھاڑ کر مردوں کو ڈرانے اور پلو گرا کر مردوں کو لبانے کا گھٹیا ایلزام لگا رہے نا آپ مجھ پر اگر مجھے ایسا کر کے کچھ بھی حاصل کرنا ہوتا نا تو اس دو ٹکے کے آدمی پر کیوں آزماتی سیدھے اس بڑے آدمی رنجیت چوہان کو اپنے وشمی کرتی اس پر ملادکار کا ایلزام لگاتی جا پھر میڈیا میں چلا چلا کر کہتی کہ اس رنجیت چوہان نے مجھے اپنے ساتھ سونے کو کہا میں نے منع کر دیا تو ساری بھڑاس میرے پتی پر نکال دیں جیسے بھی ہوتا میرے پتی کا پیچھا چھوٹ جاتا اس رنجیت سے لیکن میں نے سا کچھ بھی کیا نہیں کیا سمجھے آپ سر 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 حوشانگباد پولیس کو نرمیدہ میں ایک ڈیڈ بڑی ملی آز صبح ہی ملی سر تیڑتے تیڑتے کنارے پر آگئے موسیقی ہمیں یہ اندازہ تھا لاس دننجے چودری کی ہو سکتی ہے کئی دینوں سے ہماری ٹیم جنگلوں میں سرچ کر رہی تو اسے لاس دننجے کی ہی ہے ساگر دننجے کی ہو سکتی ہے سباز بلڈ گروپ میچ کر رہا ہے اور ایک ڈیٹیل ہے جو بوال کھڑ کر سکتی ہے کیا پوست موٹم ریپورٹ کے مطابق موت چار دن پہلے ہوئی یعنی چوبیس نومبر یا پچیس نومبر دننجے سترہ نومبر کو گائب ہوا یعنی آگوا کرنے کے بعد ایک ہفتے تک اسے زندہ رکھا گیا تھا اور موت کیسے ہوئی؟ بوالڈ کی ساری ہڈیاں توڑ دے گئی ہیں سباز بہت ہی بہنکر موت ہوئی ہوگی شاید تڑپا تڑپا کر اس وقت بوالڈ ہوشنگ آباز سیویل ہسپڈل میں ہے موسیقی 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 بھی چاہتی تھی ہمیں کوئی آشچرے نہیں ہو رہا ہے اس بیانک شرمناک حتیات سے کیونکہ یہ سسٹم پوری طرح سے بھرشت ہے جو صرف امیروں کا بڑے بڑے بیلڈر کی لومیوں کی بڑے بڑے بیلڈر گریب لوگوں کے حق کی زمین چھننا چاہتے ہیں اور یہ سسٹم ان کی مدد کرتا ہے ہم عدالت سے یہ مان کرتے ہیں کہ پولیس کو یہ آدیش دیا جائے کہ نشپکش تتہ سے دھننجی کے ہاتھیاروں کو پکڑے اور انہیں کڑی سی کڑی سزا دلوائیں اس بیلڈر کو پکڑے اور اس بیلڈر کے اچھ ادھیکاری دوستوں کو بھی پکڑے اور ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کریں جو اس پرچند گھوٹالے میں شامی میں کہ شورج اب سب کچھ میرے زمین آ رہا ہے جیسے بہنی پورے کان کا ماسٹر مائن اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں رنجید جی دیکھیں میں نے تو جو کرنا تھا وہ میں نے کری دیا تھا نا دھرنجے کو تو اب تک نوکری سے برخواست ہو جانا چاہیے تھا ساری ٹینشن ہی ختم ہو جانا ہے اب دیکھیں کتنے سمیں تک دھرنجے کی انکوائری کی فائل یہاں وہاں گھونتی رہی بس یہ دیری ہی مہنگی پڑ گئی کہ شورجی ان دور سے پہلے دھرنجے جس جس رجسٹرار کی نیچے تھا سب کے اسے خلاف سٹیٹمنٹ ہے اس فائل میں وہ سب کا سردر تھا پہنی یہ سب یہ ہوا اسے سب میرے ذر پہ آ رہا ہے اوپر سے یہ میڈیا شور مچا رہا ہے انہیں شور کرنے دو رنجید جی آپ بس زبان پر لگام لگا دو میں کہتا ہوں کہ آپ زرہ سمجھداری سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ارے دھرنجے کو تو ہیرو بنایا جا رہا ہے لیکن عدالت میں زیرو ثابت ہوگا جب پتا چلے گا کہ دھرنجے کے ایروپشن ڈاکیمنٹس رجسٹر ہی نہیں تھے دیکھیں یہ وہ حقیقت ہے جو کوئی بھی عدالت نظر انداز نہیں کر سکتی ہے میڈیا ٹرائل بھلے ہی بھابناؤں سے ہوتی ہو لیکن اصلی عدالت ثبوت مانگے گی اور اگر آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں آنا تو میرا یقین مانیئے آپ کو ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ایرس ہونے ہی چاہیے ارجون میسنگ سے مردر تک آئی یہ ماملہ اب چنگاری سے آگ بن چکا ہے اتنی دنوں تک دھرنجے کو کہاں رکھا گیا ہے اسے کس نے مانا اور کیوں جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے ہیں تب تک یہ آگ نہیں بجھے گی سمجھ رہا ہوں سر یہ آگ اور پھیلنے نہیں چاہیے ارجون سر یہ دھرنجے اندور سے بھوپال کے لئے نکلا تھا پھر بعد میں اس نے ہوشنگاباد کی طرف روک کر دیا تھا اوشنگاباد تو میرا ہی لکھا ہے صاحب اپنے بندے بھوپال کے مہین ہیں صاحب اوشنگاباد اور بھوپال کے لاؤں اندور بھی کھانگا لو ان تینوں جگہوں کی پولیس تو اوبر ٹائم کری رہے تم لوگوں کے بیچ میں گھومو پتا کرو اس وقت کونسا ہسٹری شیٹر بیل پڑتا یا تفری پڑتا سب کے سب کو حضر کرو ڈیٹ اور ٹائم بتائیے میں پہنچ جاؤں لیکن میڈم پہلے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے اور کیا نیا ایسا پتا کرنا چاہیں گی جو آپ نے پہلے پتا نہیں کیا سچ بے جے چاولا جی اس تین کروڑ کی گھوس کا سچ جو دھننجے نے اپنے لیٹر میں لکھ کر دیا تھا دیکھئے میڈم سچ تو وہ ہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتایا میں نے کسی کو کوئی گھوس آفر نہیں کیا چاہے وہ ریجسٹرہ رنجی چوہان جی ہو یا پھر کوئی اور کوئی بات نہیں آپ پھر بھی حاضر ہو جائیے شام چار بجے کے پہلے سارے پیپرز کے ساتھ یہ لیجی سب یہ سارے پیپرز آپ کے لیے ایک ایک پیپر بارے کس سے پڑھئے سب میرے پاس گھر میں ایک لینڈ لائن فون ہے ایک آفیس میں لینڈ لائن ہے یہ دو میرے موبائل فون میرے دونوں لینڈ لائن فون اور دونوں موبائل فون کے نمبرز ریٹرن نے چاروں فون کے سارے کے سارے ڈیٹیلز نکالیے سب وہ شنگ آباد کا ایڈریس نہیں دیں گے ڈیٹن میں جہاں پر سترہ نمبر سے لے کر چوبیس نمبر تک دھننجے چودری کو ٹورچر کیا گیا تھا سر آپ دھننجے کے جال میں نہ صرف بھاسے ہوئے ہیں پوری طرح سے دس چکے جال تو ہمارے طرف ضرور فینکے گئے پر وہ جال آپ نے فینکے آپ نے آپ کے گروہ نے اور ایک نے کئی جال فینکے تاکہ ہم دھننجے کے قاتلوں کی بجائے اس کے پاسٹ کی پیچھے پڑے اب آپ یہ بتائیے کہ ایک ہفتے تک دھننجے کو کونسی بات اگلوانے کے لئے طور چلتی اگر یا کونسی بات قبول کرنے کے لئے سر دھننجے کے اندور والے فلیٹ سے ایسا کچھ بھی نہیں ملا ہے جس سے ہمیں کوئی بھی لیڈ مل سکے دھننجے کا کمپیوٹر میں نے دھننجے کے دونوں قریبی آفیس کولیگز یتن شرما اور شاردہ پچوری سے بھی بات کی دونوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ویجائے چاولہ کے تین کروڑ کے آفر کے علاوہ دھننجے کے پاس اور کیا کیا جانکاری تھی آفیس میں اور کوئی بات چیت ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر شاردہ پچوری نے اسطیفہ دے دیا ہے ایک مہینے کے نوٹس پیڑٹ پر کام کر رہی ہے اسطیفہ کس لئے دھننجے کے معاملے سے ہل گئی ہے ارچنے شاردہ کو ترن تیس کہنے پر ڈال دو ہو سکتا ہے یہ کوئی جانتی ہو در رہی ہو یا پھر شاردہ کا اسطیفہ دینا یہ بھی کوئی چالو صرف شاردہ یہ کیوں میں خود بھی پوری طرح ہلا ہوا ہوں پر اسطیفہ تو صرف شاردہ نے دیئے آپ نے نہیں وہ بھی ایک دم اچانکس کیوں وہ تو شاردہ ہی جانے سے میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے ہاگ کے نیچے میرے دفتر میں ایک پیسے کا گھوٹالہ نہیں ہوا ایک پیسے کا گفلہ نہیں ہوا صرف میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکے کہ آپ لوجک دیکھیں لوجک ہے دھنان جے کو مار کے کسی کو کیا ملتا ہے دھنان جے اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ وہ کسی کی فائل کو روک سکے یا اسے آگے پڑا سکے اس کے پاس وہ آثورٹی نہیں تھا اور جس کا نام اس نے لیٹر میں لیا تھا وہ بلڈر ویجیے چاولا اس کی فائل تو کبھی دھنان جے کے پاس گئی نہیں تھی آپ نے بلائیا سر ہاں موکیش یہ ایک لیٹر کی دو کاؤپی سے ایک ریجسٹر پوز کرنی ہے اور دوسری ہنڈی لیور کرنی ہے بھوپال آرتی چودری کی ہے جی آرتی چودری جوائن کر رہی ہیں میں اسے جاب آفر کرنا پڑے گا ہوں ہوں کوئی وکلپ نہیں مارے باز اس کے مرد پتی کی جگہ اسے نوک نہیں مل سکتے ہیں بھاپی جوب اگر بھوپال میں ہوتا تو ایک بار جوائن کرنے کی سوچ بھی سکتے تھے میں نے سوچ لیا بھوپی میں ہندور جاؤں گی بھاپی ہندور وہاں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے دھنان جائے کی آدھیں آپ چاہیں تو روی کو ہم سمحل لیں گے آپ جائیں نہیں بھوپی روی میرے ساتھ جائے گا ہندور میں بھی بہت اچھی سکول ہیں میں ہندور کی آفیس میں پھون کر کے بتا دوں گی کہ میں دو ہفتے بعد جوائن کرنے والی ہوں موسیقی ڈیروری لیڈز ابھی تک تو ڈیرور ہی ہے سر کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ستا دنوں تک دھنان جائے کو کان چھپا کر رکھا گیا سر شاہردہ کی سر ویلنس کی ڈیرو ہر برانچ آفیس میں تحقیقات کی ڈیرو ویجائی چاولا کو کھانگالا وہاں بھی ڈیرور لیڈز موسیقی 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 اسلام ایک مہنے گزر گیا تمہیں دھنان جے کے اس کے بارے میں ایک بھی اچھی خبر نہیں سنائی سب چار چار بندے بندیاں لگائے ہیں ان دور میں کبھی تو فسلے آرتی کبھی تو ملے کسی سے پر مزال ہے گھر سے دفتر دفتر سے گھر دفتر کے آس پڑھا اس کے لوگوں سے بات کر دھنان جے کے اس فائل ابھی بھی کھلی ہے اور خالی ہے ہمیں اس کے اس فائل کو جل سے جل بھرنا اور بند کرنا ہے سابق بات ذہن میں آئی ہے بتانی نہیں پوچھنی ہے کیا آرتی اور ریجسٹرہ رنجیت چوہان کے بیچ کوئی خون بون ہوا ہے کال ریکارڈ میں کبھی کچھ دیکھا ہے آپ نے نہیں سر رنجیت اور آرتی کے کال ریکارڈ میں اگر ایسا کوئی کال ہوتا تو ہماری نظر میں ضرور آتا پر ایسا ہو سکتا ہے ہمارے سامنے یہ اینگل ہی پہلے بارا ہے نہیں اسلا ہمیں تو رنجیت چوہان اور آرتی کے بیچ میں کوئی سانگارڈ دکھائی نہیں تھی تمہیں ایسا کیوں لگتا شک کا کیا کارن کارن تو ہے سابق ایک تو اس دفتر کے ایک بندے سے بات ہوئی تھی وہ بول رہا تھا کہ یہ ریجسٹرہ رنجیت چوہان اور آرتی کے بیچ کوئی مٹھاس نہیں ہے لیکن کوئی خٹاس بھی نہیں ہے جو کی دیکھا جائے تو ہونی چاہیے تھی کوئی تو ڈراما ہونا چاہیے تھا ان دونوں کے بیچ پر اس میں تو شک کرنے والے ایسی کوئی بات نہیں ہے آگے تو سنیے ساپ چار دن پہلے میں خود آرتی کے گھر کے باہر نظر رکھے ہوئے تھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک گاڑی آرتی کو گھر تک چھوڑنے آئی ہوئی ہے پھر دیکھتا ہوں تو کون نظر آتا ہے بنجی چوہان ساری آرتی پورا ٹائم رنجی چوہان کو گالی دیتی رہی اس پر الزام لگاتی رہی تاکہ ہم اس آنگل کے بارے میں سوچے ہی ماننا پڑے گا سر بڑی شاتر اورت ہے آرتی آرتی نے ہمیں کیا بہشن دیا تھا کیا کہا تو سنے رنجی چوہان کے بارے میں اور یہ چو بلاوس پھاڑ کر مردوں کو ڈرانے اور پلو گرا کر مردوں کو لبھانے کا گھٹیا الزام لگا رہے نا آپ مجھ پر اگر مجھے ایسا کر کے کچھ بھی حاصل کرنا ہوتا تو اس دو ٹکی کے آدمی پر کیوں آزماتی سیدھے اس بڑے آدمی رنجی چوہان کو اپنے وشمی کرتی اس پر ملادکار کا الزام لگاتی اس نے ہمارے سامنے بات رکھی ہم نے سمجھائیں بات سنیں تو سر یہ معاملہ کرپشن کا نہیں افیر کو لے کر تھا اس لئے دھننجے مارا گیا سر ایک مسئلہ تو پہلے سے ہی موجود تھا دھننجے کے اپوائنمنٹ کی انکوائری اس کے پاسٹ ریکارڈ اور کامچوری کا شاید اس مسئلے کا استعمال ایک افیر کو الگ رنگ دینے کے لیے کیا گیا دھننجے چودری کے بارے میں ہمارے سامنے جتنی بھی باتیں پیش کی گئی اچھی یا بری سب صحیح ہو سکتے اور ان ساری باتوں کا استعمال دھننجے چودری کے ایک اوری تصویر پیش کرنے کے لیے بڑے شاتی طریقے سے کیا گیا ایک الگ جار بننے کے لیے پر اس اینگل میں بھی ایک کڑی جوڑنی رہی آنکڑا بیٹھ نہیں رہا وہ یہ کہ دھننجے کو سات دن زندہ کی رکھا گیا سر مجھے لگتے ہیں ہمیں اس آرثی پر سرویلنس اور ٹائٹ کر دینی چاہیے اسی سے پکتا کوئی لیڈ مل سکتی ہے مورنجیت سب کھرچی بہت بڑھ گئے اور سالوری میں پورا نہیں ہوتا تو اگر دھننجے کا پیف جل سے جل مل جائے میں اپنی ریکومنڈیشن کے ساتھ بیجتا ہوں دیکھتے ہیں کتنے جلدی کلیر ہوتا ہے ہماری آنکھیں کان ناک سب ہی اوور ٹائم کھلے تھے سازش کی تہ تک جانے کے لیے تننجے مرڈر کیس کو کریک کرنے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے پر پھر بھی ہمیں ہمارے شک کو یقین میں بدلنے والا وہ اہم سرہ کا قطرہ مل ہی نہیں رہا تھا لیکن دوسری اور ہماری انویسٹیگیشن کے بلکل پر کچھ اور ہی ہو رہا تھا کچھ ایسا جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا موسیقی کب 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 موسیقی موسیقی بہت جلد ہمیں پتا لگنے والا تھا کہ سازش کی گاڑی اس کیلئے ہی فون کیا ہے پلیز کھئیے سر ہمارے یوکے ویزا آفیس میں پچھلے ہفتے ایک فیملی اپلیکیشن آئی ہے ٹوریس ویزا کے میں پرائیمری اپلیکنٹ ہے دھنان جے چودری کیا شکلا جی آپ کو گلت مہمیت نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ کوئی دوسرا دھنان جے چودری ہو جی نہیں سر اپلیکیشن فارم پہ وہی آدمی کا فوٹو گراپ اٹیچڈ ہے جس کا فوٹو ٹی وی نیوز پیپر انٹرنیٹ پہ دکھایا گیا تھا اور اس کی پتنی بھی وہی آرتی چودری ہے جو آرتی چودری ٹی وی چینل پر اپیل کر رہی تھی اور اس کا بیٹا ربی چودری عمرو بارہ ساتھ اب تس میں کوئی ڈاؤوڈ ہی نہیں سا یہ دھنان جے چودری زندہ ہے ویزا سینٹر میں ایک ہفتے پہلی اس نے یہ پوٹو گی چاہیے گووین شکلا کو کال کرو اور اس سے کہو کہ دھنان جے سے کہے کہ اس کا ویزا ریڈی ہے آ کر ویزا سینٹر سے کلیکٹ کریں پھر ویزا سینٹر سے ہم کلیکٹ کریں گے اس دھنان جے چودری کو اور دوسری طرف اندار سے اس کی بی بی آرتی چودری کو ہاں صاحب بچوں کو اسکول بس میں بٹھا کر آرتی دفتر کے لئے نکلی ہے روز کتنا وہی روٹین کوئی چنجھ نہیں ہے صاحب ہم اگر تجھے گولی مار دیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اون ریکار تو پہلی مر چکا ہے انتیم سانسکار بھی ہو چکا ہے تیرے کیوں تھنان جے چودری ہلو سر دھران جے ہماری حراسط میں ہے تم آرتی کوٹ تھالو اوکے سر ہمیں جو بھی کہانی سنانی ہے نا جلدی سوچ لے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے تیرے پاس تھوڑی دیر میں تیری بی بی آرتی بھی حاصل کی جائے گی آرتی آریس میں نہیں ہے پر ابھی ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تم نے آرتی کو آریس کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا سر آرتی گئی تو آریس کے اندر ہی تھی پر لگتا ہے وہیں سے کہیں چھپکے سے نکل گئی پوری بیلڈنگ چھانماری کہیں نہیں مل رہی ہے سر لیکن آرتی کو پتا کیسے چلا کہ ہم لوگ اس کے پیچھے ہیں پتا نہیں آریس کے سٹاف والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آریس کے پیچھے نہیں ہے نہیں میڈم آرتی تو یہاں نہیں آئی آپ چاہے تو ریسٹر چیک کر سکتی ہیں سیدھے آٹو سے اتر کر وہ دفتر میں ہی آئی ہے میں نے خود دیکھا ہے یس میڈیم کیا ماجرہ ہے دھنانجے چودھری زندہ ہے ہم نے اسے بھوپال میں دھرا ہے آرتی کو میں نے خود دفتر میں آتے ہوئے دیکھا پر وہ یہاں کہیں نہیں ہے دھنانجے زندہ ہے تمہارا گیا وہ کون تھا انٹری سے اندرہ آنے کے بعد پیچھے سے باہر جانے کا ایک راستہ ہے جو ٹوالٹ طرف جاتا ہے وہیں سے باہر جانے کا ایک دروازہ بھی ہے سر لگتا ہے اس نے ہم میں سے کسی کو سپوٹ کر لیا اندار پولیس کو الٹ کرو ایک ٹیم پر انت آرتی کے گھر پر بھیجو مکان مالک کو بھی اگاہ کرو سر اور دوسری ٹیم آرتی کے بیٹے ربی کے سکول پر بھیجو اور چارسز ہے کہ فرار رونے سے پہلے آرتی اپنے بیٹے کو لینے اس کے سکول جا بس ٹینڈ، ریلوے سٹیشن، ٹیکسی سنٹ سب جگہاں مہ بیٹے کی فوٹو بھیجو ٹیم بھیجو کہ آرتی چودری پچکہ نہیں نکلنی چاہیے دونے اور تیری بی بی نی جہاں میں گول گول گھمایا ہے نا اس کا بل تو پیش ہوگا اور وہ بھی ٹیکس کے ساتھ پہلے یہ بتا کہ تیری بی بی آرتی اندار سے جا کر چھپی کہاں کس کے پاس جا کر چھپی ہے اور تیرے اس پلانڈ میں اور کون کون شامل تھا صرف ہم دونوں ہی تھے سر میرے بیٹے روی کو بھی کچھ نہیں پتا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے اسے کیسے پتا چل گئے کہ میں پکڑا گیا ہوں ٹوریسٹ ویزا لے کر یوکے بھاگ رہے تھے تاکہ وہاں جا کر گائب ہو جاؤ پلان تھا کہ شروع سے لے کر اب تک سب کچھ بھول سترہ نابم مرکو جب میں تمہیں آئیوے سے فون کروں گا اس کے بعد تم مجھ سے اسی نمبر سے بات کرو گی اور اس کے بعد تم رہنے کا حوالی ہو رہ لوں گا کہیں بھی لیکن تم پولیس کے دباؤ میں آ کر ٹوٹنا مات جیسا پلان بنایا اسے کی مطابق چلنا آئیوے سے سترہ تاریخ کو فرزی کال کے بعد تو کہاں چھپا اسے دن اپنی گاڑی کو ٹھکانے لگا کر میں مومبئی چلا گیا تھا تقدیر نے ساتھ دیا جو اترین دنوں تک آپ لوگ میری گاڑی کو ڈونڈ نہیں پہ اور پھر چوبیس تاریخ کو لوٹ کر کسی ہے مارکن نرمدہ میں فیکتی ہے میں نے کسی کو نہیں مارا سر کرپشن کے خلاف سٹی بجانے والے بیسل بلور تیری سٹی تو اب بچ چکی ہے پوری طرح سے بچ چکی ہے سر میرا یقین کیجئے سر میں نے کسی کو نہیں مارا دراصل یہ لاش گلدی تھی آرتی کی اور سمنٹ بنی اور پھسا دیا مجھے لعوار اس لاش کو میرا نام دیتی ہے آرتی تمہارا دیماغ تو دیماغ کی سکروٹی رہو گیا آری دھنانجے مجھے لگا کی سب کچھ تو مچ ہو رہا ہے تو ختم کر دوں کا حانی مجھے کیا پتا تھا کی یہ پولیس والے دی اے والے بکھیڑا خڑا گھتیں گے آرتی تمہیں میری سالوں کی پلاننگ بر پانے ہی پھیر دیا میں مر چکا تھا کسی کو حسلیت کے بارے میں پتا نہیں چلتا لیکن تمہیں ہمارا پلان پکڑوانا آسان کر دیا پولیس کے لئے شکر مناو اب تکم دونوں پکڑے نہیں گئے یہ تو قسمت اچھی تھی آرتی کہ لاش کے ساتھ میری ہائٹ اور بلڈ گروپ میچ کر گیا پانا ہمارا پلاننگ تب ہی پکڑا جاتا لیکن اب یہ دی اے نے کے بات تو کوئی چانس نہیں ہے یہ دی اے نے ٹی سلام دنوں کو بہت مہنگا پڑے گا دیکھو دھنانجے جو مجھے صحیح لگا وہ میں نے کیا پولیس والے مجھ پر شک کر رہے تھے اور تمہاری انکوائری کی فائل ہے تو ایک سے ایک تمہاری خلاف ہے اب ٹی اے نے ریپورٹس کے آنے سے پہلے ہی کچھ کرنا ہوگا آرتی کا کسی لاور اس لاش کو میری لاش بتانا یہ ہمارے پلان کا حصہ تھا ہی نہیں سر آرتی کی بے وکوفی کی وجہ سے مجھے یوکے بھاگنے کا پلان بنانا پڑا اور دیکھیں میں کہاں پہنچ گیا بار بار وہی بات کیوں اٹھا رہے ہوں اس سمیں مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہ کیا تو مہاری وجہ سے مجھے نیا پلان بنانا پڑا ہے باتا آگی کا کیا پلان ہے میرے پی ایف کی آرزی ڈالی ہاں رنجیت نے کہا ہے کہ بہت جل پاس کروانے کی پوری کوشش کرے گا لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پیارا رہا ہے مجھ پر حال تو بکواس مت کرو اور سنو جیسے میرا پی ایف کلیر ہوتا ہے ہمیں دیش چھوڑ دیں گے آؤٹ آف انڈیا کہاں سوچنا پڑے گا کونسا دیش کیسے جائیں گے یوکے کانڈا ملیشیا اب روی کو کیا بولو روی کو کوش مت بولنا کیسا ہے وہ ٹھیک ہے بہت مس کرتا ہے تو میں تو یہ تیرا نیا پلان تھا تو اریجنل پلان کیا تھا اپنی گاڑی میں کھونڈ کے چھینٹے چھڑک کر سب کو گمراہ کرنے کا کہ تو مارا گیا جی میری نوکری آرتی کو مل جاتی اور پھر سارا مملہ تھنڈا ہو جانے کے بعد میں پھر اسے آرتی کے ساتھ رہنے لگتا تو یہ ساری نوٹ انکیوں سرکاری نوکری کے لیے تھی کہ تیری انکاری کے بعد تیرے ہاتھ سے جانے والی تھی سہی کہہ رہا تھا رجیسٹرہ رنجیت چہان تیرے بارے میں شروع سے سہی کہہ رہا تھا سارو رنجیت چوان ہاتھ دو گھر میں نے پیچھے پڑے گا تھا سر بے بجے اب میری گلتی تھوڑی نہ تھی سر کہ میرے پیتا جی نے میرے دتک کتر والے کاکزاد رجیسٹر نہیں کروا ہے اس سے کیا ہوتا کاکزاد تو فرضی تھے نا تو فرضی رہتے ایک نہ ایک دن تو روشنی میں آتے اور تمہارے پیتا جی نے وشواس ساہو سے ایک آگزاد دھوکے سے سائن کروایا تھے آپ چاہے تو میری خال اتار لیجی لیکن میرے پیتا جی کے خلاف میں کچھ گلت بات سنوں گا نہیں سر بہت ایماندار آدمی تھی سر وہ وہ سکتا ہے انہوں نے وشواس ساہو جی کے ساتھ کچھ بات کی ہوگی منعیا ہوگا انہیں دراصل ان دنوں کے بیچ کیا بات ہوئی مجھے مجھے نہیں پتا سر کون تھا وہ ماسوم جسے اتنی بے رہمی سے مارڈا رہا میں روی کی قسم کھا کر کرتا ہوں سر میں نے کسی کو نہیں مارا نہ ہی کسی کو مروایا مجھے پتا ہی نہیں سر علاج کس کی تھی سب کچھ فریز کرنے کی آرڈر دی دی گئے ہیں انسپٹلل جب آپ پہلی بار یہاں آئے تھے تو میں نے آپ کو سب کچھ سئی سی بتا دیا تھا دنن جے کے بارے اور آپ کو مش بھی یقین نہیں ہوا چوہان صاحب ایسی بات نہیں ہے اس وقت حالات ہی ایسے تھے اور پھر ایک کے بعد ایک جس طرح سے چیزیں سامنے آرہی تھی اسے یہی پاسیبیلٹی لگ رہی تھی کہ شاید ساچ کچھ اور ہو پھر میں بتا نہیں سکتا پتر ہل گیا ہے میرے سینے پر سے کربشن کا الزام جو خارج ہوا ہے جو دنن جے جیسے فریبی نوچ پر لگایا تھا آج بریکنگ نیوز میں دیکھئے بھوپال سویرہ ایکسکلوسیو کرکٹ سٹار اومی پرشار نے اپنا مانورت توڑا پھر مبینیتری لائلہ قوریشی کے ساتھ اپنے رشتے پہ ڈالی روشن ہمارے بھوپال سویرہ کی اس ایکسکلوسیو ریپورٹ سے آپ ہل جائیں گے راؤنٹے کھڑے ہو جائیں گے جب آپ کو پتا چلے گا کہ اومی پرشار کے ساتھ لائلہ قوریشی نے کس کس طرح کی بھیانک بدسلو کی کی آپ کے ہوش اولانے کی گارنٹی دیتا ہے بھوپال سویرہ جیسا ہم نے انمال لگایا ویسا ہوا ہی نہیں آرتی چودری اپنے بیٹے روی کے سکول آئی ہی نہیں بوکھلائے روی کی کسٹڈی دننجے کے بھائی بھوپین چودری کو دی گئی آرتی چودری فرار ہو گئی ایک زبردست مین ہنٹ لانچ ہونے کے باوجود آرتی ہمارے ہاتھ نہیں لگی قانونی طور پر آرتی کو اس سرکاری نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے جو اسے دننجے کی جھوٹی موت کے بعد دی گئی تھی دننجے تو ویسے بھی ڈسمس ہی ہونے والا تھا ندی کنارے ملی لاش کا ڈی ای نے سیمپل لوکل پولیس کو سوم دیا گیا ہے ہم ابھی تک اس آدمی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا ہے اگر ڈی ای نے میچنگ ریزلٹ پہلے آگئی ہوتی تو اس کیس نے دوبارہ سپیٹ پکڑ لی ہوتی اور آروپیوں کو بھنک لگ گئی تھی کہ اس سے ان کی سازش کی کمر ٹوٹے گئی اس لئے انہوں نے پلان بی بنایا جو بری طرح ناکام رہا اور اپنے موہ کے بل گرا جھوٹوں کے شور میں اکثر سچ اور سچ کی خوش ڈوب جاتے ہیں یہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں دیکھتے آئے ہیں اور درباگیا برش آگے بھی دیکھیں گے پر ایک اٹل سچ یہ ہے کہ کسی بھی سچ کو جھوٹ کی ڈھال چھپا نہیں سکتی قانون کا تیر اس ڈھال کو چیرتا ہی ہے پھر بھلے وہ ڈھال لاک چھوٹوں سے بنی گئی ہو پھر ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے کیس کے ساتھ Crime Petrol Satark میں چاہیں